کیا آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کو ترکی با ترکی جواب دینے والی پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ایکٹویسٹ سنم جوید کو لاہور سے میاں والی جیل میں شفٹ کیوں کیا گیا وہ واقعہ کیسے ہے کہ جب عمران خان کے خلاف بولنے پر سنم جوید نے اپنے ہی باپ کے گھر جانا چھوڑ دیا اور ایک سال تک ان سے بول چال بند رکھی جب پولیس سنم جوید کو گرفتار کرنے ان کے گھر پہنچی تو پولیس والوں کی آنکھوں میں آنسو کیوں بڑھائے اور ہاں کیا یہ سچ ہے کہ سنم جوید پہلی خاتون سیاسی ورکر ہیں جس نے ہمارے معاشرے میں سیاست میں گالی گلوچ کو اپنا ٹول بنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے شورت کی بلندیوں پر جا پہنچی یا سچ میں وہ ایک جینمن پولٹیکل ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی نئی لیڈرشپ سنم جوید خان کی زندگی کے چند حقائق ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں وارث محمود سنم جوید خان 22 اگست 1986 کو لاہور میں پیدا ہوئی اور اس وقت وہ 38 برس کی ہیں وہ کل تین بہنیں اور ایک بھائی ہے مریم نواز اور سنم جوید کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ یہ دونوں سیاسی خواتین اپنی عمر سے کافی چھوٹی لگتی ہیں لیکن سنم جوید ایک انٹرویو میں یہ برملا کہہ چکی ہے کہ مریم نواز تو نانی بن چکی ہیں اس کا یہ حسن اور یہ نزاکتیں صرف اور صرف پلاسٹک سرجری کی مرہون ملت ہیں کیونکہ مریم نواز کے لائف سٹائل کے اور فیشن سٹائل کے بہت زیادہ چرچے ہوتے ہیں لیکن اب اس لسٹ میں فیشن سٹائلرز میں سنم جوید کا نام ٹاپ لسٹ ہے اور نون لیگ کا جو میڈیا سیل ہے وہ سنم جوید کو سیاسی ورکر ماننے کو تیار ہی نہیں لیکن وہ ان کو انسٹراغرام مادل اور ٹک ٹوکر کہتے ہیں سنم جوید کسی بھی روایتی پولٹیکل فیملی سے تعلق نہیں رکھتی ان کی والدہ ہاؤس وائف ہیں سنم جوید کے والد جعوید اقبال ان کے اگر نظریات کی بات کریں تو وہ عمران خان کی اڈیالوجی کو سپورٹ نہیں کرتے اور وہ پاکستان پیپل پارٹی کی جیالے ہیں اسی کی دہائی میں جب جرنلز یا جب اس ملک پہ حکومت کر رہے تھے تب سنم جوید کے والد جعوید اقبال اپوزیشن کے احتجاج میں شامل ہوتے رہے اور وہ کچھ دیر کے لیے گرفتار بھی رہے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے ترتالیس سال سے سنم جوید کے والد جعوید اقبال نے اپنے گھر کی چھت پہ پاکستان پیپل پارٹی کا جھنڈا لگایا ہوا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ جوید اقبال کے سارے بچے اور گھر والے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے حامی ہیں سنم جوید کے والد بھٹو کے جیالے ہیں جبکہ سنم جوید عمران خان کے ٹائگرز میں آتی ہے اور ایسے میں باپ بیٹی میں اکثر پولٹیکل ڈپیٹ شدت میں آ جاتی ایک موقع پر تو سنم جوید نے اپنے باپ کے ساتھ بات تک کرنا بند کر دی کیونکہ انہوں نے عمران خان کے خلاف کوئی بات کر دی تھی دونوں کی دس مہینے تک بات چیت بند رہی اور پھر سنم جوید کے چھوٹے بھائی کی شادی ہونے والی تھی اور پوری فیملی نے مل کر مہندی والی رات ان کے والد کے ساتھ ان کی صلاح کروائی آپ سنم جوید کی ڈریسنگ اور لائف سٹیل سے اس وجہ سے مغالتے میں ہوں گے کہ یہ محترمہ بھی یا کوئی شہزادی اور یا کوئی نوابزادی ہے یا کسی کروڑپتی باپ کی لادلی بیٹی لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے سنم جوید خان ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ نہ ہی ڈی ایچے بہریہ یا مادل ٹاؤن کی مقیم ہیں آپ کو یہ جان کر حرانگی ہوگی کہ ان کی گرفتاری کے لیے جب پلیس نے پہلی مرتبہ ان کے گھر پر ریڈ کیا تو وہ یہ دیکھ کر حران ہو گئے کہ سوشل میڈیا پر عمران خان کا دفاع کرنے والی یہ آئرن لیڈی ایک سادہ سے گھر میں رہتی ہیں پلیس اہلکاروں سے رہا نہ گیا اور وہ سنم جوید سے پوچھنے لگے کیا یہ گھر آپ کا ہے تو انہیں یہ جواب ملا کہ حق حلال کا گھر ایسا ہی ہوتا ہے اور اگر سنم جوید کی پرسنل لائف کی بات کریں تو سنم جوید نے اپنی شادی لاب میرج کی ہے اور کم لوگ جانتے ہیں کہ سنم جوید اور اس کی بین فلک جوید کے جو میاں ہیں وہ دونوں سکے بھائی ہیں فلک کی شادی پہلے ہو چکی تھی اور سنم فلک کو ملنے ان کے گھر جایا کرتی تھی فلک جوید کے شاہر کاپریٹ سیکٹر میں جاپ کرتے ہیں سال دوہزار سات کو فلک جوید کے شوہر کے چھوٹے بھائی نے سنم جوید کو پرپوز کیا اور اپنا انٹرسٹ شیئر کیا اور اس کے دو سال بعد دونوں ہی رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے سنم جوید کے شوہر ان سے تین سال بڑے ہیں اور ان کی عمر اس وقت اکتالیس سال ہے اور سنم جوید خان کے دو بچے ہیں مروہ کی عمر تیرہ سال جبکہ اس کا بیٹا محمد گیارہ سال کا ہے سنم جوید کی سیاست کا آغاز اس وقت ہوا جب رجیم چینج کے وقت امران خان کو کرسی اقتدار سے نکالا جا رہا تھا اگرچہ وہ ہاؤس وائف ہوتے ہوئے امران خان کی سپورٹر تھی مگر وہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں جایا کرتی تھی لیکن اس وقت وہ زیادہ ہائی لیٹ نہیں ہوا کرتی تھی دس اپریل دو ہزار بائیس کے بعد سنم جوید نے بقاعدہ سیاست کا آغاز کیا اور اور بھی زیادہ ایکٹیو ہونے لگی وہ زمان پارک کے باہر لگے کیم پر جایا کرتی اور لاہور میں ہونے والے ہر پروٹیسٹ میں نظر آتی اور اسی وجہ سے نو مئی کے حوالے سے سنم جوید پر ٹوٹل سات ایف آئی آر درج ہوئی آپ کو یہ جان کر حرانی ہوگی کہ ان پر موبیل چوری کا بھی ایک مقدمہ بنایا گیا سنم جوید دس ماہ تک کوٹ لکپت جیل میں پابندے سلاسل رہی دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں وہ مریم نواز کے مدے مقابل الیکشن لڑنے کی خواہاں تھی جس پر پہلے تو ان کے نومینشن پیپر پر اترازات اٹھائے گئے پھر عدالت سے ان کو ریلیف ملا لیکن اس وقت پولنگ ڈے کے چند دن ہی بچے تھے اور الیکشن کے بعد سنم جوید کو وومین ریزرف سیٹ پر لانے کا فیصلہ کیا گیا تو پھر آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح مخصوص نشیستوں کا معاملہ ہوا بلاخر سنم کو سینٹ کا الیکشن لڑنوانے کا فیصلہ ہوا لیکن وہ سینٹر منتخب بھی نہ ہو پائیں سنم جوید وزیرہ اللہ مریم نواز کو ہر وقت تنقید کا نشانہ بنائے رکھتی ہیں اور وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی سنم جوید کے شوہر اتیق ریاز چارٹر اکاؤنٹرز ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر سے وابستہ ہیں پروفیسر اتیق ریاز جو کہ پچھلے انیس سال سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں نو مئی کی پکڑ دکڑ میں اتیق ریاز کو بھی پڑھا گیا اور انہوں نے سات ماہ تک جیل بھگتی اور وہ چند ہفتے پہلے ہی رہا ہوئے ہیں اور آج کی بات کریں تو سنم جوید خان کے شوہر نے فل ٹیم سیاست کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب تو مجھے ویسے بھی نوکری ملنا بہت مشکل ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں پڑھانا نہیں چاہتا لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ تلیمی اداروں کے مالکان مجھے جوب دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے اور ویسے بھی آپ سوچیں کہ ان پر کتنا پریشر ہوگا امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اچھی لگے لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان